اسلام علیکم تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں باربیکیو کرنے تو اس میں میں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں باربیکیو کیلئے جیسے میرے پاس یہ گریل تھا ہوت پوٹ ہے اس کے اندر دو چا چیزیں اور ہیں چائے بنانے کی چیزیں ہیں آئل ہے تو یہ سب سامان تھوڑا بہت میں لے کے جاری ہوں اور یہ میٹ ہے یہ بچھائیں گے وہاں پہ اور یہ چیئر رکھ لی ہے ہم لوگ کے لئے نہیں جا رہے ہیں فیملی ریلیٹیوز ہیں ساتھ میں تو وہ لوگ بھی سب لے کر آئیں گے باربیکیو کی کچھ چیزیں اور میں نے جو ہے وہ سیف کباب کے لئے قیمہ تیار کیا ہے باقی لوگ چکن میرینیٹ کر کھلائیں گے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بہت تیز دھوپنی کلیوی ہے ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو باربیکیو کے لئے پرفیکٹ ٹائم ہے موسیقی اور یہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے پارک میں اور یہاں پہ کول ڈال دیا ہے اور اب اس کو جلانے کی تیاری کر رہے ہیں پارک ہے اس میں گرل آلریڈی دی ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے گھر سے لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ ایک گرل اپنے پاس سے ایکسٹر لے کر آئے تھے اور یہاں پہ کوئلے نے آگ پکڑ لی ہے تو اب اس کو تھوڑا سو اور جلنے دیں گے جب تک اس میں سے آگ نکلنی بن نہیں ہو جائے گی اور یہ دیکھئے اتنا سارا سامان لے کر آئے تھے ایسا لگ رہا تھا پورا گھری اٹھا کے لیے آئے ہم لوگ ہم لوگ فور فیملیز تھے تو فور فیملیز کے حساب سے اتنا سامان ہو گیا اور اب یہاں پہ چکن رکھ دیا ہے گرل پہ اب یہ دھیرے دھیرے اپنا سکتا رہے گا اور پھر دیکھتے ہیں کیسا تیار ہوتا ہے اور یہاں پہ میں یہ پورا پتیلہ بھر کے کباب لے کر آئی تھی اور میں سارے سکیور پہ لگا لوں گی سکیور ہمارے پاس زیادہ نہیں تھے تھوڑے سے تھے تو ہم نے جتنا تھا وہ لگا لیا تھا باقی کبابوں کا ہم نے چپلی کباب بنا لیا کچھ کریں نہیں سکتے تھے تو اس لیے جو ہے اب ہم میں اس کو جو ہے وہ چپلی کباب کی شیپ دے دوں گی کھانے سے مطلب ہے ٹیسٹ ہونا چاہیے بس شیپ سے کوئی مطلب نہیں ہے باربیکیو میں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے چپلی کباب کی شیپ دے کے سارے کبابوں کو بنا لیا تھا موسیقی موسیقی یہاں پہ ہم گھر سے جو گریل لے کر آئے تھے اس میں ہم نے اس طرح سے چپلی کباب رکھ دیا سارے اور دیکھیں کتنا اچھا کلار اس پہ آ گیا ہے موسیقی اور یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ چپلی کباب جو ہے محلکے سے جلا دیئے ہیں اور خیر کوئی بات نہیں ٹیسٹ آنا چاہیے بس کھانے سے مطلب ہونا چاہیے اور جیسے ہی ایک شیفٹ چکن کی تیار ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے بچوں کیلئے سارف کر دیا تھا چونکہ بچوں کو بھوک بہت لگ رہی تھی تو بچوں کو سب سے پہلے بٹھا دیا تھا تو یہ رائس بھی گھر سے بنا کے لے کے آئے تھے ہم لوگ رائس تھا سیلڈ تھا چٹنیاں تھی اور چکن تھا کباب تھا اور ڈیزرٹ تھا چائے تھی ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں تھی تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے آپس میں ڈیوائٹ کر لیا تھا کی کون کیا کیا لے کر آئے گا تو میرے حصے میں جو ہے وہ کباب آئے اور چائے آئی اور یہاں پہ میں ہینڈ واش کر رہی ہوں کی کہ میرے ہاتھ میں سب ٹیما لگ گیا تھا اور یہ دوسری شف لگائی ہے ہم لوگوں نے چکن کی موسیقی اور یہاں پہ بچوں کا کھیل شروع ہو گیا تھا بیڈمنٹن فوٹبال یہ سب یہ لوگ کھیلنے لگے تھے موسیقی 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 اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر واپس ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو انشاءاللہ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی